نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد ربی الاول کے مہینے میں تمام اہل اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کے وفات اور اس کے ساتھ سیرت آپ کے عسوہ حسنہ اور اس کے مطالقات کے بارے میں تقریباً ہر جگہ میں بیانات بھی کرتے ہیں تحریریں بھی لکھتے ہیں سیمینار بھی منقد کرتے ہیں کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں اور مختلف حوالوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کیا جاتا ہے میں اس موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث مبارکہ امام احمد بن حمل رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی مشہور کتاب مسنت احمد نے نقل کی ہے اور تقریباً یہی روایت معمولی کمی بیشی کے ساتھ حافظ عماد الدین ابن کسیر رحمہ اللہ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی اپنی کتاب السیرت النبویہ میں بھی نقل کی ہے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ ایک آدمی نے ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں یعنی اپنی نبوت سے پہلے کے حالات کے بارے میں جبکہ حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ کی روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نے جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں تو آپ نے اس ایک شخص یا ان کئی لوگوں کے جواب میں تین باتیں ارشاد فرمائیں یہ تین باتیں میں آپ کی خدمت میں حرض کرنا چاہتا ہوں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دنیا میں آنے کے اسباب تین بیان فرمائے ان میں سے پہلا سبب یہ ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اس ایک مختصر اور جامع جملہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری تاریخ کو سمیٹ دیا ہے جو بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا اور اس کی قبولیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے کہ دونوں باپ بیٹا جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منہ انک انت السمیع العلیم داری تعالیٰ ہماری دعا کو سن لے قبول کر لے تو سننے والا ہے جاننے والا ہے ربنا وجعل اللہ مسلمائی نلک ہم دونوں کو اپنا فرمہ برداری کرنے والا بنا لے و من ذریتنا امتم مسلم مطلق اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت فرمہ برداری کرنے والی تقیر ہے اور ساتھ یہ دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی ربنا و بعض فیہم رسول منہم یطلو علیہم آیاتکا و یعلمہم القتاب والحکمت و یزکیہم فردگار انہیں میں سے ایک رسول حضی مشیان رسول مبعوث فرماؤ جو تیری کتاب کی تلاوت بھی کرے اور ان کو تعلیم بھی دے ان کا تذکیہ بھی کرے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے مطالق دعا تھی کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک وآلہ نے بھڑا پہ میں اولاد دی حضرت اسماعیل علیہ السلام آگ پہ بڑے فرزن ہیں اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں جو ان سے تقریبا چودہ سال چھوٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد میں اللہ تبارک وآلہ نے بنی اسرائیل کے تقریبا چار ہزار انبیاء مبہوث فرمائے لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو کہ مکہ وکرمہ میں آباد تھے وہاں قبیلہ بنی جرحم آباد تھا انہی میں آپ کے رشتہ داری ہوئی اور پھر آگے آپ کی شادی اور وہیں آپ کی اولاد اور آگے سلسرہ چرا آگے عربوں کے ساتھ اور قریش کے ساتھ پھر چلتے چلتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی ولادت با سعادت بھی اسی خاندان میں ہوئی گویا حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ وآلہ کے بڑے فرزن حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ کی اولاد میں عرب کی سرزمین میں اللہ تبارک و تعالی نے صرف ایک ہی پیغمبر مبعوض فرمائے اور وہ دعوت ابی ابراہیم میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں دوسری بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی و بشارت عیسی اور میں عیسی علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں حضرت عیسی علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانچ سو اکتر سال پہلے گزرے ہیں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدرت کاملہ سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور وہ قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام کا معمول یہ تھا آپ کیونکہ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں اور آپ جہاں بھی سفر و حضر میں تبلیغ کے لئے تشریف لے جاتے تھے تو دو باتوں کا اعلان بطور خاص فرماتے تھے ایک اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی زبان سے یہ فرمایا وَاِذْ قَالَ عِسَوْنَ مَرْيَمَ يَا بَنِ اسرائیلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ اور جب کہا عیسیٰ بن مریم نے بنی اسرائیل کو کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کر دے جا گیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف نبی مبعوث کیے گئے اور آپ اس بات کی صراحت فرمایا کرتے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی مبعوث کیا گیا ہوں اور دوسروں کی طرف نہیں یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ تمام اقوام عالم تمام قبائل تمام خاندانوں اور تمام جگوں کے لئے نبی مبعوث ہوئے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس کا اعلان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے اس طرح کرایا قل قل یا یا ایوہ ناس انی رسول اللہ علی جم یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تمہاری طرف تمام کی طرف رسول میں بہوث کیا گیا تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفت ہے جو آپ سے پہلے گزرنے والے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسل کو یہ صفت حاصل نہیں تھی سابقا انبیاء اور رسل یا تو کسی خاص قبیلہ کی طرف مبعوث ہوتے تھے یا کسی خاص خامدان کی طرف یا کسی خاص جگہ کی طرف بس وہ اس سے پھر ہٹتے نہیں تھے ان کی تبلیغ کا دائرہ محدود ہوتا تھا انہی خامدانوں میں لیکن جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب و عجم کے سفید اور سیاہ کے سرخ اور سفید کے سب کی طرف جتنے بھی اقوام ہیں جتنے بھی مقامات ہیں اور جتنے بھی جگہیں ہیں سب کی طرف نبی مبعوث ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بطور خاص کہا وہ بنی اسرائیل وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول تھے تو یہ اعلان حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے واز میں کرتے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی مبعوث ہوں چنانچہ قرآن کریم اور انجیل جو عیسائیوں کی انجیل چپی ہوئی ہے یہ دونوں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ صلی اللہ وازلام صرف بنی اسرائیل کی طرف نبی مبعوث کیے گئے تھے میرے پاس عیسائیوں کی کتاب مقدس موجود ہے پرانا اور نیا عہد نامہ اس میں بہت سی انجیلوں کو جمع کیا گیا ہے اور زبور بھی اس کے اندر موجود ہے اس میں انجیل مطع کی چند آیات کا میں مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل سے ہٹ کر ایک دوسرے خاندان کی ایک خاتون جو بنی کنان سے تعلق رکھتی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ کے خدمت میں حاضر ہوئی اور ان سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہی حضرت عیسیٰ علیہ اس عورت کی طویل گفتگو وہاں موجود ہے میں صرف اس ان کی گفتگو کا خلاص ان کی ایک آیت کا ترجمہ اور مفہوم آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ خاتون حضرت عیسیٰ علیہ اسلام سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس نے آپ سے استدعا کی کہ آپ میری رہنمائی فرمائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صاف اسے انکار کر دیا اور اسے یہ کہا یہ آیت ہے انجیل متا کی بیائین ہی یہ اسی طرح آج تک موجود ہے اس کا نقصہ میرے پاس بھی موجود ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے گھرانے کی بٹکی ہوئی بیڑوں کے سوا میں کسی اور کے پاس نہیں بھیجا گیا یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں صرف بنی اسرائیل کی طرف مبروث کیا گیا ہوں بنی اسرائیل کے علاوہ دوسرے خاندان یا قبائل جو ہیں ان کی طرف میں مبروث نہیں کیا گیا اس وجہ سے میں تیری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا تو یہ صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کے خاصیت تھی کہ ان کو تمام دنیا کے لیے اور تمام کائنات کے لیے تمام جگوں کے لیے اور تمام حلقوں کے لیے نبی مبروث فرمایا گیا نبی بھی ایسا جو تمام انبیاء سے افضل اور تمام نبیوں کو ختم کرنے مارا تو یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اس دوسرے جملے میں و بشارت عیسیٰ اس کو بڑے احسن اور جامع انداز میں یہ پوری تاریخ کو اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم اور خصوصی سلم ہے اس کو اس کے اندر واضح فرما لیا تیسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ورآت امی دوسری روایات میں آتا ہے ورؤیہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا حمل میں تھا ان کی کوک میں تھا تو اس وقت میری والدہ نے ایک خواب دیکھا ایک روایت کے مطابق اس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ ان سے ایک روشنی نکلی ہے جو مشرق اور مغرب سے ایک روشنی نکلی ہے اس وقت جو قیسر روم کا دار الحکومت تھا شام اس کا مشہور شہر بسرا جو ہے وہ اس بسرا شہر تک اس کی روشنیاں پہنچ گئی تو جناب رسول اللہ نے اپنے متعلق یہ تین باتیں ارشاد فرمائی ان کو ہمارے برے صغیر کے ایک شاعر مولونا الطاف حسین حالی نے اپنے ایک شعر کے اندر بڑے ہی احسن انداز میں اس کی ترجمانی کی ہے مولونا الطاف حسین حالی پانی پت کے رہنے والے تھے حضرت شاہ اسحاق قاہ محلہ کے شاگر قاری عبد الرحمن پانی پتی کے شاگر تھے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی کے اندر ابھی تعلیم حاصل کر رہے تھے انہوں نے مسلمانوں کی زبون حالی ان کے زوال اور ان کی شکست تاریخ پر اپنے منظوم کلام کے اندر بڑا رونا رویا ہے ان کے کلام کا اصل نام تو ہے مد جزر اسلام جس کو آج گل مصددس حالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کا ایک شیر وہ یہ بیان کرتے ہیں جس میں اس روایت کا بڑا ہی شاندار انداز کے اندر مفہوم بیان کیا گیا ہے انہوں نے فرمایا وی پہلو آمنا سے ہوئیدہ دعائے خلیل اور نوید مسیح یعنی حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنا کی کوک سے جو روشنی نکلی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پیدائش کے سبب وہ تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت مسیح علیہ السلام کی وہ بشارت یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں یہ باتیں صحابہ اکرام کو بتائیں ربی الاول کے حوالے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات دونوں اسی مہینے میں ہوئی ہیں سیرت کا تعلق اصل میں عمل کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہم مسلمانوں نے سیرت کو صرف ایک دن کے ساتھ خاص کر کے صرف منانے کی حد تک رکھ لیا ہے اور اس موقع پر جو ہم خرافات بدعات رسومات اور ترہ ترہ کی خرابیاں انجام دیتے ہیں اسراف اور تبذیر کرتے ہیں مال کو ضائع کرتے ہیں یہ وہ سب باتیں ہیں جن کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ناپسند فرمایا دعا فرمائے کہ اللہ تبارک وطعالہ ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ حقیقی تعلق